جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبز چائے کیا ہے؟ سبز چائے کے فائدے کیا ہیں؟ سبز چائے کا مزاج کیا ہے؟ سبز چائے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور سبز چائے کب کیسے کیوں کتنی پینی چاہیے؟ یہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو خوراک کے بارے میں آگاہی دی جائے موٹیویٹ کیا جائے ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو دن رات خوراک کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے فائد کیا ہیں؟ اس کو کیسے کھانا ہے؟ اور کس حال میں نہیں کھانا؟ کس حال میں کھانا ہے؟ جب ہمیں غزا کا اور گریلو چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہوں گے تو ہم بیماریوں سے کیسے بچیں گے؟ اس کی آگاہی سے اس کے علم سے اور یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہماری ٹوٹی پوٹی بات ٹوٹے پوٹے الفاظ سے کسی کا فائدہ ہو جائے کوئی بیماری سے بچ جائے کوئی دکھ اور تکلیف سے بچ جائے ہمارے لئے دعا کریں یہ کافی ہے آپ ہماری ہر بات کو سن کے آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی شیئر کیا کریں اور آپ کو بھی دعائیں ملیں کسی کا فائدہ ہو ہمیں بھی اس کی دعاوں میں اللہ تعالی شامل کر دیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو ویڈیو کے حوالے سے تو آپ کومنٹس میں اس کا جواب لے سکتے ہیں صرف کومنٹ کر کے ویڈیو کے نیچے اس کے لئے کالز یا واتس اپ پر وائس میسج نہ کیا کریں واتس اپ پر وائس میسج صرف ان کا جواب دیے جاتا ہے باری سے جو علاج کے لئے یا دوائی کے لئے آنا چاہیں یا مغارہ چاہیں صرف ان کو باری سے جواب دیے جاتا ہے ویڈیو کے حوالے سے کسی سوال کا جواب ویڈیو پر یا کال پر نہیں دیا جاتا وہ صرف کومنٹس میں دیا جاتا ہے تو ہمارا جو زندگی کا یہی میشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے آپ ہمارے لئے دعا بھی کیا کریں اور ہمارے پیغام کو سن کے خود بھی استفادہ حاصل کیا کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائے کریں جو سبز چاہے ہیں گرین ٹی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے گرین ٹی کی اندر ایک ایسا مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انٹی کینسر ہے انٹی سرطان ہے یعنی وہ اگر گرین ٹی آپ استعمال کریں تو آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا سرطان نہیں ہوگا پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ گرین ٹی جو ہے یہ وضع نہیں بڑھنے دیتی اس کو آپ دن میں ایک دو بار سبز چاہے کو آپ دودھ کے بغیر استعمال کریں اور بطور کوا اس کا بنا کے استعمال کریں پانی کے اندر سبز چاہے کی جو پتییں ہیں اس کو بوائل کریں ایک سبز لاچی بھی ڈال لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا بدن مفرع قلب کے طور پر اور مفرع دماغ کے طور پر یہ سبز چاہے آپ کے بدن کے اندر جو ہے یہ اس کے افیکٹ ہوں گے یہ اثر انداز ہوگی اور سبز چاہے کا جو اصل مزاج ہے یہ ہے خوشک سرد جو لوگ سوداوی ہیں خوشکی کے مریض ہیں یا بواسیر موقع والی بواسیر ہے بادی بواسیر ہے تضابیت کے مریض ہیں خوشکی سردی کے مریض ہیں ایسی ڈیٹی کے مریض ہیں ان کو اس چاہے سے پرہز کرنا چاہیے ان کے اس مسئلے کو اس مزاج کو چاہے اور زیادہ بگاڑ دے گی سبز چاہے کہ جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں یہ نقصانات بھی ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مزاج کے مطابق سبز چاہے ہے یا نہیں اور خاص طور پر بچوں کو ہر قسم کی چاہے سے بچانا چاہیے وہ سبز چاہے ہو گرین ٹی ہو یا بلیک ٹی ہو بچوں کو نہیں دینی چاہیے صرف جو خواتین ایسی ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہے مطابق اشکار ہے وہ گرین ٹی لے لیں اس میں لیمن ڈال کے لے لیں اسے ان کو فائدہ ہوگا بعض کو لیمن کی وجہ سے حساسیت ہوتی ہے جس کو آپ کہنے ہیں کہ الرجی ہوتی ہے تو لیمن سے ان کا گلہ خراب ہوتا ہے تو وہ لیمن نہ ڈالیں وہ ویسے تھوڑا سا ادرک کا ٹکرہ ڈال کے اس کو چاہے کو پکا لیں تو سبز چاہے ادرک کے ساتھ یہ آپ کا وزن بھی کم کرے گی میدے کو بھی ٹھیک کرے گی اور اس کے اندر جو خشکی سرتی ہے وہ بھی اعتدال پر آئے گی اس کا بھی بیلنس ہوگا اور موت دل ہو کے بدن کے اندر اچھا اثر انداز ہوگی اس طرح سبز چاہے کو بھی آپ اعتدال کے ساتھ کبھی کے بار تھوڑا سا اور مزاج اور عمر کے مطابق موسم کے مطابق آپ لے سکتے ہیں بہت زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا اس کی عادت بنا لینا اور ہر وقت پیتے رہنا اور پوری پوری تھرموس بھر کے چار چار پانچ پانچ کپ ایک ایک وقت میں پینا یہ نقصان دے بعض ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ وہ ایک تھرموس بھر کے چاہے سبز بنا کے رکھ لیتے ہیں اور دو تین چار گھنٹے میں پوری تھرموس خلاص کرتے ہیں اور خالی کرتے ہیں یہ انتہائی نقصان دے ہیں اس سے قبض ہوتی ہے خشکی ہوتی ہے اور خاص طور پر بواسیری موقع اور مسے یہ سبز چاہے سے بنتے ہیں آپ تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کے یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس کے اندر چکنائی ہے بہت زیادہ فیرس ہے اس کے بعد آپ سبز چاہے پیئیں تو وہ چربی آپ کے بدن کے اندر میدے کے اندر جا کے جمع گی نہیں بلکہ حضم ہوگی اور آپ کے لیے وہ فائدے کا باعث بنے گی نقصان کا باعث نہیں بنے گی چاہے کہ جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں یہ نقصانات بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو استعمال کریں اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے سارے کہ سارے فائدے عطا فرمائے گا اور اس کے نقصان سے بچائے گا جب ہم اعتدال سے بڑھ گے کسی چیز کو استعمال کریں گے اس کی عادت بنائیں گے پھر اس میں نقصان ہے تو اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائی کاملہ وآخر دعوانا الحمدللہ